دوستو ایپیل دوہجار چوبیس کے لیے جب روحس سرما کو مومبا انڈیس کی کپتانی سے ہٹایا گیا اور ہارتک پانڈیا کو مومبا انڈیس کا کپتانی بنا گیا تو سوری کمار یادہ سب سے زیادہ گسی میں نے جرائے کیونکہ سوری کمار یادہ اس بات کو بھلی بھانتی سمجھتے تھے کہ روحس سرما کے زانے کے بعد مومبا انڈیس کی کپتانی میرے ہی ہاتھ آنے والی ہے حالانکہ اسے دوڑ میں جسپریت بمرا بھی کہیں پیچھے نہیں تھے لیکن جب روحس سرما کو کپتانی سے ہٹا کر اور ہارتک پانڈیا کو گجرات سے بلا کر مومبا انڈیس کے کپتانی ان کے ہاتھ میں سوپی گئی تو مومبا انڈیس کے پیلے یاروں میں ایک کافی گصہ مرا ماحول بنا ہوا ہے کیونکہ جنہوں نے اپنی پرانچائزی کے لیے سب کچھ جھوک دیا انہوں نے آج ان کو درک نر کر دیا لیکن روحس سرما کو ہٹا آنے کے بعد سوری کمار یاداؤ نے مومبا انڈیس کے پیٹتی گصہ جتایا ہے اور سوسل میڈیا میں ایک ٹوٹی ہوئی دل کی تصویر بھی پوشٹ کی تھی لیکن سوری کمار یاداؤ کے لیے آج بھی تین ٹیموں کے آفر زاری ہیں جن میں سے آر سی بھی کولکاتا اور دلی کیپٹل جینسٹی میں سامل ہیں اب یہ ڈیسائیڈ کرنا سوری کمار یاداؤ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا ان کو مومبا انڈیس کے ساتھ ہی رہنا ہے کیونکہ ہر دیکھ پانڈیا کا بھی کوئی بھروس نہیں کب تک کھیلیں گے کب تک فٹ رہیں گے ہر دیکھ پانڈیا کی فٹنس ہمیشہ ایک کنسن بنا رہتا ہے تو اگر ہر دیکھ پانڈیا کپتان ہے تو وائس کپٹن کون ہوگا کیا سوری کمار یاداؤ وہ انگلے دعوی دار ہوگے حالانکہ سوری کمار یاداؤ اور ہر دیکھ پانڈیا کے عمر میں کافی فرق ہے لیکن دیکھ آزائے اگر تو جسپریت بمرا بھی اس ٹیم کے ایک اہم کھلالی آپ کو کیا لگتا ہے کون ہونا چاہیے تھا کپتان مومبای کا